ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو القرآن پروگرام کے ساتھ آپ کے میزبان سلیس طاقت علی آپ کے خدمت میں حاضر ہیں پہلے اسباق میں ہم نے حروف مفرد الگ لوگ حروفوں کی پہچان کی اور اس کے بعد پھر ہم نے انہیں حروف کو کیسے جوڑنا ہے اس کی مشکلی کی لکھنے میں کیسے آتی ہیں پڑھنے میں کیسے آتی ہیں ان کی شکلیں اپنے ذہن میں ہم نے ذہن نشین کی اور آج کے سبق میں ہم حروف مقتعات کے متعلق جانیں گے کہ حروف مقتعات کون سے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پاک کے اندر مختلف صورتوں کے شروع کے اندر حروف مقتعات آتے ہیں اور یہ تمام حروف جو مقتعات ہیں یہ صورتوں کے شروع میں ہی آتے ہیں اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے ان کے معانی اللہ تعالیٰ کی ذاتی بہتر جانتی کہہیں تو آئیے آج کے سبق میں ہم حروف مقطعات کی مشکل کرتے ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین حروف ہیں اور ان کو اکٹھا لکھا گیا ہے اور ان کے اوپر مد بھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو جن حروف کے اوپر مد ہوگی ان حروف کو ہم لمبا کھینچ کے پڑھیں گے یعنی اس کو لمبا کریں گے تو پڑھئے الیف لام میم الیف لام میم لام کو اپنے لمبا کھینچا اور اس کو میم کے ساتھ ملایا اور یہاں پر آواز میم کی آواز جو ہے یہ ناک میں جائے گی یہاں پر گنہ ہوگا الیف لام میم غنہ کرتے ہوئے میم پر پھر اس کو میم کو پھر ہم لمبا کھینچیں گے الیف لام میم اس کے بعد ہے الیف لام میم سود ان کو بھی ملا کے پڑھنا ہے مد ہے لام کو پر مد ہے میم پر مد ہے سود کے پر مد ہے لام کو لمبا کرتے ہوئے میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم پر گنہ ہوگا الیف لام میم سود شاہبا 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 پھر ملکے پڑھئے الیف لام را الیف لام را اب الیف لام میم را یہ چار حروف ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے لام کے پر مد ہے اس کو لمبا کرنا ہے لمبا کرتے ہوئے کھینچتے ہوئے اس کو میم کے ساتھ ملانا ہے اور میم میں آواز ناک میں جائے گی اور پھر میم کو لمبا کرنا ہے اور اس کے بعد پھر را کو ادا کرنا ہے الیف لام میم را الیف لام میم را الیف لام میم را الیف لام میم را کافها یا عین صاد کافها یا کافها یا کافها یا کافها یا کافها یا دوبارہ پڑھیں کافها یا کافها یا ہاں کو لمبا کر دیا آپ نے کافها یا کافها یا عین صاد عین صاد عین صاد عین صاد عین صاد کافها یا عین صاد عین صاد شاہ باش اس کے بعد ہے توہ 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 پھر ہے توسیم میم سین کو لمبا کرنا ہے کھینچتے کے پڑھنا ہے اس کے اوپر مد ہے اور اس کو پھر کھینچتے ہوئے میم کے ساتھ ملانا ہے توسیم میم توسیم میم شاہ باش توسیم 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 یاسیم 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 صاد 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 ہونٹ گول نہیں ہوں گے آباز جو ہے موں جو ہے وہ اوپر کی جانب کھلے گا صاد 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 حامیم 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 حا کو حلق سے ادا کرنا ہے حا کیسے ادا کرنا ہے حا شابش حامیم 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 شابش اب ہے حامیم عین سین قوف یہ پانچ خروف ہیں ان کے اوپر پانچ کے اوپر جو ہے بڑی مد ہے اس کو کھینج کے پڑھنا ہے حامیم 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 عین سین قوف 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 انسین قاف 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 نون 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 ناظرین سامین آج کے سبق میں ہم نے حروف مقتعات ان کے مطلق پڑھا دیکھا اور اس کی مشک بھی کی اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے آئندہ سبق میں آپ سبھی ملاقات ہوگی اجازت دیجئے